سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کر تو وہی رہے ہو دوستو وہ ہوتا ہے جب تم اللہ کو بھولے تو دوستو تمہیں اللہ کی یاد دلائے چنانچہ اسی طرح دو دوستوں بڑی محبت ہوا پس بڑی محبت دوستی میں بہت پیار محبت ایک دن ایک دوستو نے دوسرے دوست سے کہا یار وہ جو اپنی مولے کی مسجد کا امام ہے نا اس سے اس کی بیوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے کیا تم میرا سپورٹ کرے گا دوست نے کہا یار اگر دوستی میں میں سپورٹ نہ کروں تو کون کرے گا کیا میری مدد کی ضرورتیں بتا تو دوسرے دوست نے کہا جب تم نماز پڑھنے کے لیے جانا نہ اس کے پیچھے تو وہ امام جلدی سے گھر آ جاتا ہے تو جلدی سے گھر آتا ہے تو میں جتنی باتیں اس کی بیوی سے کرنا چاہتا ہوں اتنا کر نہیں پاتا اس لیے تو ایک کام کر جب تو نماز کے لیے جانا تو اس کو دیر تک کہ روکے رکھنا کچھ بھی مسئلے مسائل میں اس کو الجھا کے رکھنا تو جتنی دیر تک تو وہاں روکے گا اتنی دیر تک کہ میں اپنا کام کر لیا کروں گا اس نے کہا بہت اچھا اب چاروں وقت کی نماز میں پانچوں وقت کی نماز میں وہ آتا امام کو پکڑ لیتا حضرت یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا دونوں مسئلے مسائل میں الجھے رہتے ادھر وہ اپنا کام کرتا ایک دن اس نوجوان کو احساس ہوا کہ میں بہت گلت کر رہا ہوں ایک امام کی عبروں سے میں کھیل رہا ہوں وہ بھی میری محلے کی مسجد کا امام اس کی عبروں سے میں کھیل رہا ہوں کہ میں اس کو اتنی دیر تک مسئلے مسائل کے نام پر روکے لگتا ہوں اور اس کی بیوی کے عزت کے ساتھ کھیلوار ہوتا ہے کھیل تماشا ہوتا ہے اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ اس کو جب احساس ہوا تو اس نے سوچا مجھے ساری باتیں کلیر کر دینی چاہیے وہ امام کے پاس گیا کہنا کہ امام صاحب مجھے معاف کر دے کہ کیا بھائی کیوں معاف کریں کہ معاف کیجئے گا مجھے مسئلے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دراصل جو میرا ساتھی ہے نا اس کو آپ کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے مقرر کیا تھا کہ میں تم کو مسئلے مسائل کے نام پر الجھاتا رہوں اور وہ اتنی دیر تک کہ آپ کی بیوی کے ساتھ مستی موج کرتا رہے تو میں نے دوست کی محبت میں اتنا غلط اور برا کام کیا کہ میں مسئلے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں آپ کو صرف الجھانے کے لیے مسئلے مسائل پوچھتا تھا امام صاحب ہاں سے اچھا یہ بات سن کر امام کو گصہ آنا چاہیے تھا کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا غلط کیا اتنا سب سننے کے بعد امام صاحب ہسے اور آسکر کہتے ہیں تیرے دوستوں کو کون سی میری بیوی سے محبت ہوئی ہے ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی ہے میرے گھر میں میری بوڑی ماں ہے میرا بوڑا باپ ہے اور کوئی نہیں ہے تیسرا تو کس سے اس کو محبت ہو گئی اور وہ کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی تب اس کے دماغ کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی ہے جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو یہ یہاں مجھے بیج کر کے کس کے ساتھ موج کرتا ہے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ کسی کا گھر جلانے گیا تھا اس کا خود کا گھر جل گیا لوگوں گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو اور اگر کر چکے ہو یا گناہ میں ڈوبے ہو سچی توبہ کر لو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا ایک مجذوب بزرگ بستی میں اعلان کرتے فرتے تھے لوگوں اللہ سے صلاح کر لو اللہ صلاح کرنے کے لئے تیار ہے لوگوں اللہ سے صلاح کر لو اللہ صلاح کرنے کے لئے تیار ہے لوگوں اللہ سے صلاح کر لو اللہ صلاح کرنے کے لئے تیار ہے لیکن جب وہ بزرگ قبرستان میں دیکھے گئے تو قبرستان میں رو رو کے کہتے تھے اللہ ان سے صلاح کر لے یہ صلاح کرنے کے لئے تیار ہے اللہ ان سے صلاح کر لے یہ صلاح کرنے کے لیے تیار ہے لوگوں نے دیکھ کر پوچھا بابا آپ بستی میں کہتے ہیں لوگوں اللہ سے صلاح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہیں اللہ ان سے صلاح کر لے آپ کا نعرہ بدل گیا بستی میں الگ قبرستان میں الگ اس بزرگ نے فرمایا جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے انسان معافی نہیں داتا لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گریفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانتا ہے لیکن اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا اس لیے میں نے ان کو عذاب قبر میں گریفتار دیکھا تو اس لیے آج کر رہا ہوں اللہ ان سے صلاح کر لے جب جب یہ زندہ تھے اللہ کا اعلان تھا بندے معافی مانگ لے اعلان ایک مرتبہ نہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر رات آخری پہر میں میرا اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے میرے بندے اگر تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی مانگ لے آہ توبہ کر لے تاکہ میں جو تجھے معاف کر دوں آہ معافی مانگ لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں آہ مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں بندے اگر تیرے جرائم آسمان کے برابر بھی ہوں گے زمین کے برابر بھی ہوں گے سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اللہ کا منادی ہر رات اعلان کرتا ہے لیکن ہم توبہ کے لئے تیار نہیں مسلمان اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو ایک کامل مومن کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو